بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان آل پر دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک نوٹفکیشن کے ذریعے بروقت پہنچ جائے اور تاکہ اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے اندر شیئر کریں اور فیس بک پہ شیئر کریں اور وٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی تاکہ میرا چینل جلدی گروہ ہو تو میں آپ کے لیے یہ انفرمیشن اس لیے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں اور آپ اب خود بھی اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تعلیمی آفتہ تو یا جن کے والدین دیکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے یہ ٹارگٹ سیٹ کریں تو آج کل نیا ایک سیٹ اپ آیا ہے سکول ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ کا نوٹفکیشن سکول ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ نے کیا ہے کہ ای ایس ای سریکی سکن نوبر چودہ کے اندر کیسے بھرتی ہوں گے یا کیسے سکول کے اندر اس کے اندر نارم ہر پریمی سکول کا اور میڈل سکول کا اور ہائی سکول کا اور ہائی سکول کا اور ہائی سکنڈی سکول کا نارم دے دیا ہے لیکن میں ایک ٹاپک چن کر ای ایس ای ایک نیا ٹاپک آیا ہے سریکی اور پنجابی کا دونوں یہ لینگویج کا وہ ٹاپک ہے تو میں اس ٹاپک کے اوپر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ای ایس ای سکیل نوبر چودہ کے اندر جو نئی پوسٹیں اب آنے والی ہیں یا کچھ ماہ کے اندر آ جائیں گے یا آگے بھی جاری رہیں گے یہ ریکروٹمنٹ جو رولز بنتے ہیں یا جو پوسٹیں نیو کریئٹ ہوتی ہیں وہ آگے بھی جاری رہتی ہے تو مہربانی کر کے میری ویڈیو کو سبکرائبز کریں اور شیئر زیادہ زیادہ دوستوں کے اندر تاکہ ان کو بھی فیدہ ہو تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کوئی ایک ٹارگٹ سیٹ کر سکے اور یہ نئی پوسٹ ہے کہ سریکی اور پنجابی ایم میں سریکی اور پنجابی جو ہے بہت کم لوگوں نے کیا ہوا ہے اس لیے میں لوگوں کو یہ ویڈیو بڑھا کر یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ سریکی اور پنجابی کریں کیونکہ نئی پوسٹیں آنے والی ہیں پہلے یہ کبھی پوسٹیں نہیں آئیں اس لیے پورے پنجاب کے اندر یہ پوسٹیں آئیں گی جو اس نے بھی یہ ایم میں کیا ہوگا امید ہے نائنٹی نائن پرسنٹ وہ بھرتی ہو جائے گا سکیل نمبر چودہ کے اندر اور یہ ای ای سی کی اب ایک پروپوزل بھی ہے سکیل نمبر اس کو سولہ بھی دے رہے ہیں دینے والے ہیں لیکن ابھی نہیں ہیں تو جو میں جس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت یہ ابھی سکیل نمبر چودہ ہیں اور پریمی سکول ٹیچر بھرتی کریں گے لینگویج کا یعنی جنوبی پنجاب کے اندر سریکی کو بھرتی کریں گے اور اپر پنجاب کے اندر پنجابی جو اس نے ایم میں کی ہوگی اس کو ای ای سی پریمی سکول کے اندر ضرور ایک ضرور لگائیں گے باقی اور بھی ہوں گے کٹیگری یہ اہم اس لیے میں بنا رہا ہوں اچھا اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوائلیفکیشن کیا ہوگی اچھا اس کی کوائلیفکیشن ایم میں سریکی ہوگی کب از کم اور یہ اینڈی ایس کے تھو یا پی پی ایسی کے تھو ایڈورٹائزمنٹ آئے گی اس کی تیاری کر کے آپ ڈوگر والوں کی بوک لیں یا جو آپ کو مناسب لگے لیکن میں بیس سمجھتا ہوں ڈوگر والوں کی بوک کو تو ریکوٹمنٹ برائے اے ایس ایس ایلمنٹری سکول ایڈکیٹر تو وہ طلب کر کے لیں اور اس کی تیاری بھی کریں اور ایم میں سریکی اگر کسی نے نہیں کی ہوئی وہ جلدی جلدی ایم میں سریکی کہیں سے بھی کر لیں یا ایم میں پنجابی کر لیں اگر اس کا ڈومی سائل اپر پنجاب کا ہے جنوبی پنجاب کا نہیں ہے تو وہ ایم میں پنجابی کریں تو جس کا جنوبی پنجاب کا ہے جن ڈسٹرکس والوں کا یا جن تحصیل والوں کا تو ان کو چاہیے کہ وہ ایمے سریکی کریں تاکہ جلدہ جلد وہ ریکروٹمنٹ پرٹیکولرلی خصوصی کیڈر کے اوپر لگ جائیں کیونکہ جو اس میں سریکی ایمے کیا ہوا ہوا وہ الیجیبل ہے اس کی پوسٹ کے لیے باقی ایمے والے تو ہیں وہ جنرل ای ایسی کے لیے ہوں گے ہوں گے تو وہ بھی الیجیبل ہوں گے لیکن وہ یہ سپیسیفائیڈ پوسٹ ہو جائے گی اور بندے بھی تھوڑے ہوں گے جس وجہ سے اس میں ریکروٹمنٹ ہونے کے چانس بہت آسان ہو جاتے ہیں ایمے سریکی سے تو اس لیے میں ایمے سریکی کریں اور ایمے ایمے پنجابی کریں تاکہ یہ ایک ہی یعنی کیٹیگری ہے جنوبی پنجاب میں لگیں گے وہ ایمے سریکی والے اور ادھر اپر پنجاب کے اندر لگیں گے وہ یہ ای ایسی پریمی سکول کے اندر بھی سکتا ہے ہوتا ہے ایک اور ایک ایلیمنٹری کے اندر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پریمیری پورشن بھی ہوتا ہے ایسے ہائی کے اندر بھی ایک ای ایسی سریکی ہوگا کیونکہ پریمیری پورشن بیڈل پورشن کے اندر بھی سریکی پڑھانے کے لیے سریکی لینگویج کے لیے ضرور رکھا جائے گا اور ایسے ہائی اور ہائیر سکنڈی سکول کے لیے ایس ایس تو میں خصوصی ابھی اس کی جو اینا ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پریمیری سکول ٹیچر ایم اے سریکی کیسے لگے گا تو اس لیے جلد سے جلد کوشش کریں اگر کسی کی ابھی رہتی ہے کچھ سبجیکٹ رہتے ہیں تو وہ اس کو جلدی سے پاس کریں تاکہ جو اینا اس کا ریزلٹ آئے اور اس کی الیجیبیلٹی ہو اور وہ جو اینا اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکے تو میری ان دوستوں سے بھی گزارش ہے جو میری ویڈیو دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شہر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ